یہ ایک بہن سوال کرتی ہے میرے شوہر نفل روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ہونا ضروری ہے کیا یہ بات درست ہے؟ میں روزہ رکھ سکتی ہوں دیکھیں نفل روزہ رکھنا نفل روزہ رکھنے پر تو ثواب ہے لیکن اگر نفل روزہ نہ رکھیں چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے نفل روزہ رکھنے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں اگر شوہر عورت کو نفل روزہ رکھنے سے منع کرے تو اب عورت نفل روزہ نہ رکھے کیونکہ ایک احادیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد رمایا کہ اگر کوئی عورت نفل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پہلے شوہر کی اجازت لے اگر اس کا شوہر اجازت دے تو وہ نفل روزہ رکھے اگر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ نہ رکھے لیکن نفل روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ہونا ضروری ہے لیکن فرض روزہ یعنی رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں اگر رمضان المبارک میں شوہر عورت کو منع کرے کہ فرض روزہ نہیں رکھو چھوڑ دو تو چونکہ وہ روزہ فرض تھا اس کے اوپر اگر چھوڑے گی تو گناہ گار ہوگی تو اب عورت شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی فرض روزہ نہیں چھوڑے گی فرض روزہ اگر شوہر کہے بھی تو پھر بھی عورت کے لیے چھوڑنا جائز نہیں ہے لیکن اگر نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے عورت اگر شوہر نے منع کر دیا تو اب عورت شوہر کی اطاعت کرے اور نفل روزہ نہ رکھے فرض روزہ میں اگر شوہر منع کرے تو تب بھی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی عورت کے اوپر وہ روزہ فرض ہے اگر فرض شوگر چھوڑے گی تو گناہ کار ہوگی امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بالکل کلیر ہو گیا ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعائی مسائل جاننے کی توفیق اطاف فرمائے آمین